سلطنت عثمانیہ کا ایک ایسا جاباز کمانڈر جس نے مدینہ کی دفعہ کے لیے ٹڈیا خواہ کر حفاظت کی اس عظیم جاباز کمانڈر کو تلائن آف دی ڈیزرٹ کا لگم ملا کیسے انہوں نے اپنی چاند کی پروانہ کرتے ہوئے مدینہ کو انڈر سیز سے بچایا سوچیں اگر آپ کسی دن اسلام کے مقدس ترین مدینہ شہر میں موجود آپ مسجد نویو میں بیٹھیں اور اپنے اردگرد قرآن کی تلاوت کی آواز سنڈ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے قبر مبارک جہاں موجود ہے مہا لاکھوں لوگ زیارت کرتے ہیں لیکن ان لاکھوں لوگوں میں آپ مکمل امن کے ساتھ امن والے شہر میں موجود ہیں آپ مسجد نویو میں عبادت اور ریاضت میں مشکول ہیں اور اچانک سے ایک سائرن بستہ کی مدینہ کو چاروں طرف سے مکمل طور پر کھیرے میں لیا جا چکا ہے اب آپ بھی وہی سب دھمکیاں سن رہے ہیں اور آپ وہاں موجود باگی لوگوں کی طرح آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کیا معذرہ ہے ان لوگ کی دھمکی بری ایرنا سن کے وہاں موجود ہر ایک خوف زدہ ہوگا لیکن وہ خوف ان کی اپنی جانوں کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ خوف ان کے محبوب پیغمبر ان کے ساتھیوں کے اور اس مقدس شہر کے لیے ہوگا لیکن تب غصے اور نفرت کی علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر با رہے ہیں اور اسی سوچ میں ہوں گے کی آگے کیا ہوگا اس سیچویشن میں آپ کیا کریں گے ان سے لڑیں گے یا اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں گے ایسا ہی سیم سیچویشن خلافت عثمانیہ کے کمانڈر فاخر پاشا کے ساتھ 1918 میں پیش ہوا یہ وہ دور تھا کہ جب پہلی جنگ عظیم اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی خلافت عثمانیہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور لوگ پہلی جنگ عظیم میں ہونے والی تباہی کو دیکھ کر گم سے نڈھال ہو رہے تھے ایسے میں اسلام کے دشمنوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے مرکز مدینہ پہ چڑھائی کا منصوبہ بنایا اور ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف نکل پڑے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیرنے کے بعد وہاں کے لوگ کو سہر چھوڑنے کا حکم دیا جانے لگا اس بات کو سن کر لوگ مزید خوف کا شکار ہونے لگے ان کی وہ اعلانات عثمانی کمانڈر فاخر پاشا بھی سن رہا تھا جن کو بھی ان کے ابسران کے جانب سے وہاں سے نکلنے کا حکم مل چکا تھا لیکن اس عثمانی کمانڈر نے وہاں سے جانے سے انکار کرتے ہوئے مدینہ کی دفع کا فیصلہ کیا ابو عثمانی کمانڈر کون تھا جو اپنی جان کی برواح کیے بغیر مدینہ کی دفع کرنے پیادا تھا فاخر پاشا جو 1868 میں بلگاریا کے شہر روس میں پیدا ہوئے وہ اپنی فیملی کے ساتھ 1878 میں ترکی اور روس کی جنگ کے بعد استان بولائے پہلی جنگ عظیم میں فقر الدین پاشا نے کئی محاضنوں کی دسمنوں کے ساتھ جنگ لڑی اور برابر شکست دے کر اپنے علاقوں کا دفع کیا تب وہ اس ڈیویزن کا کمانڈر تھا ہودیوں نے اپنے سب سے کامیاب ہتھیار یعنی ینگ ترکس کو میدان میں اتارا جو خلافت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ عثمانی سرزمین پر موجود عربوں کے خلاف بھی تھے اور ان کی پوری کوشش تھی کہ عربوں کو ان کے علاقے سے نکالا جائے عربوں کے خلاف یہ ایک کامیاب کوشش تھی جس کی وجہ سے عرب شدید متاثر ہوئے اور تب انہوں نے ترکوں سے اس بات کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیونکہ اس وقت مکہ اور مدینہ عثمانیہ سلطنت کے کنٹرول میں تھا اور موقع کے فائدہ اٹھا کے برطانیہ نے ترکوں کے خلاف عربوں کے مند میں منفی سوچ رکھنے میں کامیاب ہو گئے جب عثمانیوں کو معلوم ہوا کہ عرب اپنے لیڈر شریف حسن بن علی کی قیادت میں مدینہ کی طرف جانے کے ارادہ رکھتے ہیں تو تب انہوں نے اپنے سب سے قابلے بھروسہ عظیم کمانڈر کو وہاں کی حفاظت کے لیے بھیجا جو وہاں کسی بھی بغاوت کے خلاف مدینہ کی حفاظت کا کام سر انجام دے سکے اس لیے 1916 میں فقر الدین پاشا کو مدینہ کے نگران اور گورنر کے طور پر نامزد کیا گیا فقر الدین پاشا جب مدینہ پہنچے تو وہاں انہیں برطانوی نواز عرب گروپ کے بارے میں علم ہوا جن کو برطانوی حکومت کی مکمل سپورٹ حاصل دی اس لیے فقر الدین پاشا نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام یہ کیا وہاں موجود تمام مقدس باغات کو باہے مکمل استانبول پہنچا دیا فقر الدین پاشا نے مدینہ کے اردگرد حفاظت ایک داماز شروع کی لیکن ان سے پہلے ہی عرب کے حکمران شریف حسن بن علی نے برطانوی حکومت کے تعاون سے مدینہ کے اردگرد موجود ریلوے اور ٹیلی گراف کو تباہ کر دی اس وقت عربوں کی بغاوت میں مکہ کا کنٹرول کھو چکے تھے فقر الدین پاشا مدینہ کے لوگوں میں انتہائی مقبول کمانڈر لیکن برطانوی نواز عرب گروپ کی وجہ سے زیادہ لوگ اس کے خلاف ہونے لگے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب وہ مدینہ کی حفاظت کے لیے اکیلے رہ گئے لیکن تب بھی وہاں سے بھاگنے کے بجائے مدینہ کے حفاظت کا ذمہ لیا مدینہ کے چاروں طرف باغی فوزے تھی جس کی وجہ سے مدینہ تمام علاقوں سے الگ ہو چکا تھا اور وہاں انہیں بھوک پیاس جیسے مشکلوں کا صدی سامنا کرنا پڑا فقر الدین پاشا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن یہاں سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دشمن مدینہ کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے ان کے پیچھے اسلام کے بہترین دشمنوں کی سپارس تھی اور ہم کسی بھی حال میں مدینہ سے نہیں ہٹیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں ٹڈیا کھا کر گزارا کرنا پڑے اسی دوران عثمانی افواز تمام علاقوں کو کنٹرول کھو چکے جنہیں مدینہ بھی شامل تھا 30 اکٹوبر 1918 کو اپنی شکست کا اعلان کر لیا تھا اس شکست کے بعد فقر الدین پاشا کو حکم ملا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ کے وہاں سے نکل جائے لیکن کمانڈر نے اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا اور بجائے مدینہ کو چھوڑ کے جانے کے بدلے میں مدینہ کی حفاظت کرنے میں لگ گئے اور عثمانیوں کے شکست کے بہتر گھنٹوں تک فقر الدین پاشا نے اکیلے مدینہ کی حفاظت ان بہتر گھنٹوں میں فقر الدین پاشا کو سب سے زیادہ نماز پڑھتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے دیکھا گیا اور جمعی کی نماز کے بعد انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مسید نوی میں اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ سپاہیوں میں آپ سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منت کرتا آپ گواہ ہیں میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں یہ پیغمبر اسلام اور ان کے سہر کی حفاظت اپنے آخری ساس تک کرو دشمن کی طاقت کی مقابلے میں اللہ ہماری مدد فرمائے اس کے بعد فقر الدین پاشا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گمبت کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ہنشکت حالت میں فقر الدین پاشا کے افسروں نے منصب سمال علی نجف کو وہاں بھیجا تاکہ فقر الدین پاشا کو عرب اور برطانوی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجھوڑ کر سکے جیسے فقر پاشا کو پتا چلا کہ علی نجف مدینہ آ رہا ہے تاکہ وہ وہاں کے حالات معلوم کرے لیکن اصل میں فقر پاشا کو نہیں پتا تھا کہ علی نجف ان سب کو گرفتار کرنے والا فقر الدین پاشا نے ان دنوں کو اپنی زندگی کے سب سے بروی دن کہے ہیں جب انہیں دھوکے سے گرفتار کر کہ انہیں برطانوی فوج کے آگے پیش کر دیا گیا ستائیس جنوری منیس منیس کو فقر الدین پاشا کو قیدی بنا کر مصر کے جیل میں لے جایا گیا اور پھر پانچ اگست کو ملتا کے جیل میں منتخل کیا گیا جہاں وہ دو سال تک قید میں رہے ہیں شریف حسین کی طرف سے ہتھیار ڈالنے کا ایک پیغام ملا جس کے جواب میں فقر الدین پاشا نے ایک خط لکھا شروع اللہ کے نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے یہ خطو شخص کے نام جس شخص نے اسلام کے خلاف احکامات ورزی کی جس شخص نے مسلمانوں میں خون ڈیزی کی جس شخص نے خلافتوں کو نقصان پہنچا کر انگریزوں کے حوالے کر دیا میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جل حجہ کی جودی تاریخ جمعہ رات کی رات جب میں تھکا اور بکھرا ہوا مدینہ کی حفاظت کے بارے میں سوچتے سوچتے ایک پل کے لیے سو گیا تب میں نے اپنے آپ کو ایک گروپ میں دیکھا جو کسی کام میں مشروف تب میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہو گیا جن کے چہرے سے روشنی چمک رہی تو میں سمجھ گیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا میں ان کے پیچھے چند قدم ہی چلا تھا کہ اتنے میں میری آگ کھل گئی اور نین سے بیدار ہونے کے بعد میں نے افری نماز شکرانے کے طور پر پڑھی اور مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبز و امان میں ہوں میں آج بھی مدینہ کی حفاظت میں معمول ہوں اس لئے اپنے بیکار آفرس کو اپنے پاس رکھو کیونکہ مدینہ کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تو یہ تھی ایک سچے آسک رسول کی کہانی جو ہر ایک مسلمان میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کر تو آج کے ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی